میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے کنجے مزار قبر یا قبر کی تنہائی عزیز طلبہ کنج کا معنی کونہ ہے تو یہاں مراد ہے قبر کا کونہ یعنی قبر کی تنہائی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں اور اب زندگی کی شام ہو گئی ہے یعنی موت کا وقت قریب آ گیا ہے لہٰذا اب ہم آرام اور اتمینان کے ساتھ اپنی قبر میں پاؤں پھیلا کر سوئیں گے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ بہادر شاہ زفر برے سغیر پر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے برے سغیر پر جب انگریزوں نے اپنا تسلط یعنی قبضہ جمایا تو بہادر شاہ زفر کو جلا وطن کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہائیت پریشانی اور قسم پرسی میں گزارے یہ غزل بھی انہوں نے رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھی بہادر شاہ زفر ایک طرف اپنی قید سے پریشان تھے اور دوسرے طرف ان کے پوتوں اور نواسوں کے سر قلم کر دیے گئے اس بات نے ان کے دکھ اور درد میں مزید اضافہ کر دیا اس لیے قید خانے میں آپ نے زندگی کے آخری دن نہائیت کرب کے عالم میں گزارے اس شعر میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم اور دکھ سے نجات پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو کہ موت ہے انسان مر جائے تب اس کو تمام پریشانیاں اور تکالیف سے نجات مل جاتی ہے میری زندگی کے دن اب ختم ہو چکے ہیں ہم نے جو پریشانیاں اور تکالیف دیکھی ہیں اب وہ ختم ہونے والی ہیں کیونکہ ہماری موت کا پیغام آ گیا ہے اور جس طرح کوئی خوشحال شخص سکون کی میٹھی نیند سے لطف اندوز ہونے کے لیے پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں اسی طرح ہم بھی مرنے کے بعد کنجے مزار یعنی اپنی قبر کے کونے میں پاؤں پھیلا کر سوئیں گے کچھ ایسی ہی کیفیت میر تقی میر نے بھی اپنے حوالے سے بیان کی کہ سرحانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے کہ میر کی قبر پر آ کر زیادہ شور مت کرو آہستہ آواز میں بات کرو ساری زندگی کے غموں کا بوجھ ہلکا کر کے ابھی تو میر کی آنکھ لگی ہے اور ابھی تو وہ قبر میں سویا ہے آئیے شیر نمبر چھے کی طرف بڑھتے ہیں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے بدنصیب بدقسمت کوئے یار وطن یا محبوب کی گری اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ زفر اپنے مدفن کے معاملے میں اپنی قبر کے معاملے میں کتنا بدنصیب ہے کہ اپنے وطن میں قبر کے لیے دوگز زمین بھی اسے میسر نہ ہو سکی آئیے اب اس شیر کی تشیح کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ بہادر شاہ زفر برے سغیر پر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے برے سغیر پر جب انگریزوں نے اپنا تسلط یعنی قبضہ جمایا تو بہادر شاہ زفر کو جلا وطن کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہائیت پریشانی اور قسم پرسی میں گزارے یہ غزل بھی انہوں نے رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھے عزیز طلبہ انسان کی سرشتی یعنی اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جس جگہ پر وہ پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے اسے خاص محبت ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے انسان دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے اسے اپنے وطن کی محبت ہر وقت ستاتی رہتی ہے اگر وطن سے دور کسی کو موت آ جائے اور وطن میں اسے دفن ہونے کی جگہ بھی نہ ملے تو اس شخص کو بدقسمت سمجھا جاتا ہے اس شعر میں زفر اپنی اسی بدنصیبی اور بدقسمتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس ملک میں میری پیدائش ہوئی جہاں میں نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری اور جس ملک پر میں نے کئی سال آزادہ نہ حکومت کی اور اپنے وطن کے لوگوں میں ایک خاص عزت اور مقام حاصل کیا اپنے وطن کے عوام کی خوشحالی اور سکون کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے اب اسی وطن کے اندر مجھے قبر کے لیے دوگز زمین کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہو سکا مجھ سے زیادہ اس دنیا میں اور کون بدنصیب ہو سکتا ہے عزیز طلبہ آج کی اس لیکٹر میں ہم نے اردو جماعت نخم غزل نمبر چار کے آخری دو اشار کی بھی تشریف سمجھ لی آج ہمارے حصہ غزلیات یا حصہ غزل کے تمام غزلیات کے لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اسی کلاس نائنٹ کی اردو بی کی طرف بڑھیں گے ہم تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ